جمہو پولیس زندہ وعدہ ضرور لکھیں اور سس پی جھوگندر سنگھ جی کو جہاں وہ سلیوٹ ضرور کریں ایک بڑی کامیابی جمہو پولیس کے ہاتھ میں لگی ہے جس میں آپ کو بتانے چلیں کہ ایک لاکھ اٹھانویں ہزار چار سو روپے کے ساتھ تین سو پانچ گرام ہیروین اور دو لوگوں کو جہاں وہ پولیس نے گرفتار کیا ہے جو کی کشمیر کے کازی کون کا ایک رہنے والا ہے اور دوسرا جہاں وہ رامبن کے بنی حال کا رہنے والا ہے تو ضرور اگر آپ کشمیر کے کسی بھی کونے سے اگر اس سمیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پھر رامبن کے کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو اس سمیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ان دو چہروں کو گوھر سے دیکھے گیا جن کے پاس سے یہ موت کا سمان جہاں وہ برامت کیا گیا ہے سلیوٹ ہے اس پی جوگندر سنگھ جی کو اور خاص کر جو اس پی ہیں رورل برجے شرما جی کو جن کی طرف سے یہ ایک بڑی کارواہی جمہوں کے نگروٹہ میں اس وقت دیکھنی کو ملی ہے جب نگروٹہ میں جوہاں وہ پولیس کی طرف سے چیکنگ کی جاری تھی لیکن ایسے میں آپ کو بتانے چلیں کہ ایک ہماشل پردیش نمبر کی گاڑی جس کا زیرے نمبر ایچ پی ڈبل تھری ڈبل اے ون ڈبل ایٹ نائن بتایا جارہا ہے جو کہ جمہوں سے سرنگر کی اور جاری تھی اور اسے جب جوہاں وہ چیکنگ کے لیے روکا گیا اور اس میں سوار جب دو لوگوں سے تلاشی لی گئے تو ان کے پاس سے 305 گرام کی قریب چٹا ایک ایسا خطرناک نشا جو کی کئی سرے گروں کے نوجوانوں کے جوہاں وہ ان کی جانے لے چکے ہیں لیکن ایسے میں جناب کافی افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے جوہاں وہ اس طرح کا کام جوہاں وہ کر رہے تھے اور یہ 305 گرام کی چٹا ان سے جو ملا ہے اس کی قیمت لگ بگ 4 سے 5 لاکھ کی قریب بتائی جاری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لگ بگ 1 لاکھ 98,400 رپیا بھی ان سے برامت کیا گیا ہے اور ان دونوں گرفتار کیے گئے لوگوں کی جو پہچان ہے وہ خرشید احمد وانی سنب محمد شفی وانی آرو لوور مونڈا قاضی کون کا رہنے والا ہے اور دوسرا جو اس کا ساتھی ہے وہ آدل شریف ڈار سنب محمد شریف ڈار آرو درپورا بنی حال کا رہنے والا ہے اور ان دونوں کو پولیس نے گرفتار کر کے ان دونوں کے خلاف ایفر نمبر 227 اولیق 2024 انڈر سیکشن 8 اولیق 21 اولیق 22 اولیق 25 اولیق 29 نڈپیس کے تحت ماملہ جوہاں وہ جمہو پولیس نے درج کیا ہے لگاتار سس پی جمہو کی بات کرے جوگندر سنگھ جی کی تو ان کی آنے کے بعد جوہاں وہ اس طرح کے نشے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروے دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے گنگیاک سے بھی جوہاں وہ جمہو پولیس نے نشہ جوہاں وہ جنے کی 43 گرام کے قریب چٹہ برامت کیا تھا اور نشہ بیچنے والوں کو گرفتار کر کے سلاکھوں کا راستہ دکھایا تھا لیکن آج پھر سے جمہو کے نگروٹا سے پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کیا ہے تو سلیوٹ کرنا ہوگا ایک بار پھر سے اس اس پی جمہو جوگندر سنگھ جی کو اور ساتھی ساتھ جو اس پی ہیں رورل برجین شرمہ جی کو جن کی طرف سے آج جمہو کے نگروٹا علاقے میں ایک بڑی کاروہی دیکھنے کو ملی ہے اور کشمیر کے کازکونٹ کے رہنے والے خورشید احمد وانی کو گرفتار کیا گیا ہے اور آدل شریف ڈار سنہ محمد شریف ڈار جو کی بنی حال کے درپورہ کا رہنے والا ہے اسے بھی گرفتار کر کے آگے کی جو کاروہی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے تو ضرور آپ لوگ بھی ضرور سجاب دیں کہ آخر کر ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کو کس طرح کی کاروہی کرنے چاہیے تاکہ دبارہ کوئی بھی ویکتی اس طرح کا کام کرنا تو دور بلکہ جو ہم وہ سوچ بھی نہ سکے کافی حرانگی کی بات ہے کہ آخر کر ان دونوں کے پاس